آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قاسم سلمانی علی جعفری پاکستان کو پاکستان کی آئی ایس آئی کو پاکستان کی فوج کو بھی دھمکیاں دے چکے ہیں کہ تمہارے ہاں دہشت کرتے ہیں تو اب عمران خان صاحب دورہ بھی کر رہے ہیں ایران کا تو آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس تو سارے ثبوت ہیں ان کو دکھائے جائیں گے تو دورہ کس قسم کا ہوگا اور پھر ایران پاکستان کے ساتھ یہ اس طرح کی چھڑکھانییں کیوں کر رہے ہیں اس کا حدف کیا ہے اچھا آپ نے دو باتیں کی ہیں پہلے تو یہ ان کا حدف کیا ہے میں آپ کا بس جس کوئی کلی بتا دوں کہ حدف بہت ویری سمپلی جو ہے حدف تو ان سے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہر ایک سپنگے لے رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کا کیا مقصد ہے تاجکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں ترکمانستان کے ساتھ بھی خراب ہیں افغانیوں کو وہ تھاکے لے کے مروا رہے ہیں شام کے اندر اور اب لے کر آ رہے ہیں انہیں ایران کی عوام جو پروٹیسٹ کر رہی ہے بہت بڑے فلٹز آئے ہیں ایران کے اندر تو فاطمیون جو بریگیڈ ہے اس کو شام سے اب ری اس کو ڈیپلائی کیا جا رہا ہے ایران کے ان علاقوں کے اندر جو بہت سٹریٹیجک علاقے ہیں بالخصوص جو عرب علاقہ ہے ایران کا جس کو احواز کہتے ہیں یہ خوزستان اور وہاں پہ جو تیل کے کوئے ہیں زیادہ تر اور وہاں پہ جو ہے ڈیپلائی کیا جا رہا ہے علاقے تو ایران سے بھی تعلقات خراب ہیں حالانکہ ایران مجورٹی شیعہ ہے اور شیعہ اراقی جو ہیں حکومت میں ہیں لیکن ان سے بھی تعلقات ان کے خراب ہیں پھر اور آہستہ ہستہ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ بھی خوش نہیں ہیں اراقی اس بات سے آپ کو پتہ ہے پھر وہ زبان کا بھی مسئل آ جاتا ہے پھر یہ بھی ایشو آ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اراق ایک رچ ملک ہے تیل ہے اس کے پاس لیکن ایرانی پاسدران انقلاب یا انٹیلیجنس جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کری ہے جس کو اراقی پسند نہیں کرے پھر انہوں نے لڑائی مصر سے بھی کی مراکو سے بھی کی خلیجی ممالک سے بھی کیوئی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی پاسدران انقلاب کا کیا اگزائیکلی ان کے حدف ہے کیا چاہتے ہیں ترکی سے بھی ان کے تعلقات خرابتے ہیں اب تھوڑے سے بیچ میں بہتر ہو گئے تھوڑی سی شام کی وجہ سے اور کرد کے خلاف لڑائی کی وجہ سے جو ہے کچھ اتفاق ترکی حکومت سے ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ترکی جو ہے وہ تھوڑا سا ان سے ڈرہ رہتا ہے ہمارے ہاں بھی ہے ہمیں بھی توجہ خوف رہتی ہے کہ کیونکہ یہ پاسدران انقلاب پچھلے چالیس سال سے ان کی سٹریٹیجی یہی رہی ہے کہ یہ دھراتے ہیں دھمگاتے ہیں پیغام دیتے ہیں اور اگر آپ لائن پر نہیں آتے تو آپ کے ملک میں وہ دھماکے کرواتے ہیں اور سیکٹیرین گڑائی کرواتے ہیں اور یہ تو اب ہم شروعات ہے ہمارے ساتھ کام تو ہمارے ہیں وہ یہ پچھلے بیچ تیس سال سے کر رہے ہیں خوفیہ طور پر کبھی بھی یہ سامنے نہیں آئے کبھی بھی انہوں نے ہمارے قانون نافذ کرنے والے پاکستانی داروں کے خلاف کھل کے پاکستانی فوج آئی ایس آئی کی خلاف کھل کے بات نہیں کی یہ چھپ چھپ کے تیاری کر کے رہے بناتے رہے اپنے ایسٹس گراؤن کے اوپر انڈرگراؤن لیکن یہ ابھی پچھلے پانچ ساتھ جب سے یہ پکڑے گئے ہیں کھلے ہاتھ کیونکہ آپ کو میں بتاؤں ساٹھ سال کے اندر میرے خواہر میں سب سے بڑی دہشتگردی جو پاکستان کے خلاف منظم کی گئی تھی وہ میری نزدیک وہ تین ہیں پہلی جو تھی وہ تھی مکتی باہنی جب بنی تھی اکتر کی جنگ اور پھر وہ انویجن انڈیا نے کیا اور وہ سارا سب کچھ ہوا دوسری تھی یہ جو نائن الیون کے بعد ٹی ٹی پی اور بی لے کو انڈی ایس اور کا افغان سرزمین لیکن جو میرے خواہر میں جو بہت بڑی سب سے بڑی جو تھی وہ یہ ہے جو چاہ بہار میں ہوئی ہے یہ پاکستان کی ہماری ہسٹری میں اتنے بڑے پہمانے کے اوپر نہ امریکیوں نے کیا ہے نہ افغانیوں نے شہید تنا بڑا کیا ہے انڈی ایس تو خیر ہر جگہ انوالو رہے ہیں ادھر بھی تھے بنگردیش کے واقعے میں اور ایرانیوں کے ساتھ ادھر بھی ملے ہوئے ہیں لیکن انڈی ایس یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس پہمانے افغانستان میں تو کم اکم ہم گلا کرتے ہیں کہ اینڈی ایس ہے کچھ افغانی ہیں جو انڈیا میں پڑھ ڈک گئے اور ان کے ساتھ مل گئے لیکن بہت سارے افغانی باقی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہاں ایران کے اندر تو اتنے بڑے پہمانے پہ ایک سرکاری ادارے نے منظم طریقے سے انڈیا کو موقع دے دیا تو ان کا حدف کیا ہے حدف بہت سمپل ہے پاکستان کو کمزور کرنا ہے ان کی پازدران اقلاب کا طریقہ کاری یہ ہے کہ کسی بلک سے براہ راست نہ لڑو اندر سے انہیں کمزور کروست